بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے میں پورا دن اتنا سپینڈ کرتی ہوں وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بھی میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں مہنگائی کے اتنے بڑھتے ہوئے توفان میں ہم کس طریقے سے اپنے فیملیز کا سپورٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی لائف میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے اور لائف کو بیٹر بنانے کے لیے ہم کچھ کام کر سکتے ہیں تو دن کا آغاز الحمدللہ اللہ کے نام سے ہو چکا ہے اور سب سے پہلے کچھن میں ناشتہ بنانے سے پہلے میری یہ روٹین ہے کہ میں سلیپ وغیرہ کو بہت اچھے سے ساف کر لیتی ہوں گی سوکھے کپڑے سے اس کے بعد گیلے کپڑے سے رگڑ کے اچھے سے ہم ساف کر لیں کیونکہ رات بھر ہمیں نہیں پتا ہے جینگر چیٹیاں کوئی اگر کاؤنٹر پہ ہوتی ہیں اور چولہ وغیرہ سب اچھے سے ساف کر لیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا باسی کچھن میں جو ہے وہ شروع کر دیں کام تو اسی طرح سے سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں پورے کچھن کو اچھے سے میں ساف کر لیتی ہوں ناشتے کی تیاری سے پہلے ظاہر سی باتیں پورے دن کا شیڈول ہمیں معلوم ہوتا ہے تو میرا یہ روٹین ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ورکنگ کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کی میں تیاری کرتی ہوں یہاں میں نے چکن کو بھی بھگو کے رکھا ہوا ہے برف میں سے نکال کے اور گوشت بھی میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے بیف کا ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں میں نے دودھ اُبال نے رکھ دیا ہے اور ہلکی آج پہ چائے بھی بن رہی ہے یہاں پہ کیونکہ سب سے پہلے ناشتے کے لیے چائے کی طلب ہوتی ہے تو چائے کو جو ہے کیونکہ ہم دم والی چائے بناتے ہیں تو ایک اچھا سا بڑا اُبال لینے کے بعد میں بلکل ہلکی آج پہ اس کو کافی دیر کے لیے رکھ دیتی ہوں کور کر کے اس سے ہی ہوتا ہے چائے بہت ہی اُمدہ بنتی ہے دودھ اُبال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ بوقت ضرور جب چائے جو ہے استعمال کی جائے اس وقت جائے ہم دودھ پھر شامل کر کے اس کو پکا لیتے ہیں پراتھوں کی تیاری کر دی کیونکہ چھٹیاں ہیں بچے وقت بے وقت سوکے اٹھ رہے ہیں تو بس جو اٹھتے جاتے ہیں ان کو میں گرم پراتھے بنا کے دے دیتی ہوں لائف کو ایزی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں میڈ وغیرہ کو رکھنے سے کیا ہوتا ہے ہزاروں روپیا ہم میڈ کو دیتے ہیں اور ہم اپنی صحت کو خراب کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ سی باتیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم دن میں کرتے ہیں تو اس سے ہماری باڈی کی بھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے نیکی بھی ہوتی ہے اور ہمارے ہزاروں روپے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں مہنگائی کے طوفان کو ہم اسی طریقے سے قابو کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے کاموں کو خود کریں ہیلپرز وغیرہ اگر آپ گنجائش رکھتے ہیں تو آپ بھلے رکھیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو اگر اچھی پلاننگ کے ساتھ خود کر سکتے ہیں تو خود کریں اور یہاں دیکھیں زوردست سے کرکرے سے پراتھے ون بائی ون کر کے میں دیتی چاہ رہی ہیں کیونکہ بلال اور ان کے بابا جو ہیں وڈ چکے اور ان کی ناشتے کی یہ تیاری ہو رہی ہے میری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ کوکنگ ویڈ نادرہ کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے اور اگر آپ کو فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا اچھا لگتا ہو تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے اور جو لوگ نئے میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں دیکھیں خوب اچھا سا پراتھا کرکرہ سا جو ہے میں نے بنا لیا ہے ناشتے کے بعد دوام برطن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ دھوکے رکھیں کیونکہ فوڈ پانڈا کے تھروں جو ہم لوگ کام کرتے ہیں اور فروزن فوڈ کی جو ہمارے دلیوری ہوتی ہے اس کے لئے بھی کافی سارے کام چلتے ہیں دن بار تو کافی سارے کوئنٹیٹی میں برطن ہوتے رہتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹائم سے تمام چیزوں کو دھولیا جائے اور اگر ہم چاہیں تو اس کے لئے ہیلپر بھی رکھ سکتے ہیں برطن وغیرہ کے لئے لیکن ایک تو یہ کہ ہماری فیملیز میں یہ پسند نہیں کیا جاتا کہ میٹ وغیرہ رکھی جائیں دوسرا یہ ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کر کے ناصر بھی ہے کہ ایک تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے صفائی سے تمام کاموں کو انجام دیا ہے بلکہ ہم اپنے فیملی کا ہزاروں روپے جو ہیں وہ بچا سکتے ہیں اور ایک سمپل لائف گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی لائف کو آسان کریں اور یہاں یہ دیکھیں میں اچھے طریقے سے تمام برطنوں کو واش کرتی جا رہی ہوں کیونکہ اب چکن کا کام شروع ہوگا تو اس سے پہلے میں دودھ اور چائے وغیرہ کے برطنوں کو دو کر علاقہ کر لیتی ہوں کیونکہ سمیل وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہاں یہ برطنوں کو میں ہاتھ کے ہاتھ یہاں رکھتی جاتی ہوں تاکہ جتنا بھی پانی وغیرہ ہوتا ہے جالی میں سے نکلتا جاتا ہے اس طریقے سے برطن بھی اچھے سے صاف ہمارے ہو جاتے ہیں ہوا لگ جاتی ہے چائے کے کپ وغیرہ میں ایسی الٹے کر کے رکھ دیتی ہوں اور یہ دیکھیں گروسری بھی شروع ہو چکی ہے سبزی مارکٹ سے ہزبنڈ سبزی خرید لائے تھے اور یہاں یہ بتھوائی یا چولائی مجھے اکثر کنفیجن ہو جاتی ہے بتھوائی یا چولائی میں تو یہ بتھوائی یا چولائی جو بھی ہے یہ ہزبنڈ کو بہت زیادہ پسند ہے اور سال میں ایک دو مرتبہ یہ ضرور لے کر آتے ہیں لیکن شرط یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو توڑ کے دیں گے تو میں یہ ضرور بناوں گی کیونکہ وقت کی بہت کمی اور وقت کاموں کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کنٹینیو اتنا گھنٹوں پتے نہیں توڑ پاتے اور یہاں ہری ورچے اور ٹیمارٹر بھی لے آئے ہیں اور پیاز وغیرہ ہی تمام سبدی انہوں نے مجھے لاکے دی ہے تو جلدی جلدی فٹا فٹ بہت سارے کام کرنے اور آپ کے ساتھ آپ کو کافی ساری چیزیں شیئر کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور یہاں پہ دیکھیں ہم بہت اچھا سا جو ہے وہ گریوی کا سالن بنا رہے ہیں یہ بیسک مسالے کے ساتھ میں آپ کو شوربہ بنانا بتا رہی ہوں کیونکہ فوڈ پانڈا کے تحر جو ہم کام کرتے ہیں میں تین چار سالن میرے ایسے جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں جس کے لیے مجھے ہی بیسک مسالوں والا بہت مزیدار سا شوربہ تیار کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے اس کے لیے پیاز فرائے کیے آپ چاہیں تو اس شوربے کے سالن کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں پیاز کو سمپل سا میں نے فرائے کیا اس کو پیسا نہیں ہے اور اسی سے ہم بہت اچھا سا دردرا سا شوربے والا حسالن بنائیں گے پیاز کو میں نے اچھا سا فرائے کرنے کے بعد اس میں لیسن ادرک ڈال لیا اور اس کے ساتھ ہم اچھے سے بھونیں گے اور اب آپ دیکھئے گا لیسن ادرک کے ساتھ پانی کا تھوڑا تھوڑا چیٹہ دیتے جائیں گے اور ہماری پیاز ہے وہ اب اسے خوب اچھے سے گلنا شروع ہوتی جائے گی تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چیٹہ ہم دیں گے اس میں اس سے کیا ہوتا ہے ہماری پیاز بہت اچھے سے بھوننے کے بعد یہ گلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا جب شوربہ تیار ہوتا ہے تو یہ بالکل بھی کھڑی کھڑی پیاز نہیں ہوتی لیسن ادرک کے ساتھ بھوننے کے بعد یہ کچھ مسالے ہم شامل کریں جو ہمارے پانچ بیسک مسالے ہیں خلدی ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم مسالوں کو پیاز کو خوب اچھے سے بھونیں گے یہ بہت زبردستی گریبی والا سالن جو ہے میرے انڈے آلو کے سالن میں خوفتہ کری کے لیے اور آلو گوشت کے لیے جو ہے میں ان مسالے کو اس سالن کو جو ہے وہ بنا کر پہلے سے رکھ لیتی ہوں کیونکہ فوڈ پانڈا کا جو ورک ہے اس میں صرف ہمیں ساتھ سے آٹھ منٹ دی جاتے ہیں اور اس میں ہماری تمام تیاریاں جو ہے وہ پہلے سے کر کے رکھنی ہوتی ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چھیتہ دیتے جائیں گے وہ مسالے کو خوب اچھے سے بھون لیں گے نمک بھی شامل کر دیا ہے نمک ہمیشہ ٹیسٹ کے ایک آرڈن شامل کیا جاتا ہے اور یہاں دیکھیں پیاز کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں کہ پیاز کتنے اچھے سے سف مسالوں بھوننے کے اندر ہی جو ہے پیاز جو ہے وہ گل گئی ہے کیونکہ میں جو بھی سالن بناتی ہوں اس میں جو ہے انڈے آلو کا سالن ہوتا ہے تو بھی آلو استعمال ہوتے ہیں آلو گوشت میں بھی اور کوفتہ کری میں بھی تو میں آلو کو اس شوربے کے ساتھ جو ہے اچھے سے بھون کے گلہ لیتی ہوں یہ پریپیر کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا آرڈر آتا ہے تو یہ تمام گریبی ہمیں تیار ملتی ہے یہ دیکھیں میں نے شوربہ اس میں کر دیا ہے تاکہ اس میں آلو بھی گل جائیں گے اور اچھے سے جو ہے وہ شوربہ ہو جائے گا ایک طرف سالن ہم نے شڑھانے کے بعد اب ہم یہ چکن کے کوفتوں کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ فوٹ پانڈا کے لیے ہمیں کوفتے جو ہے وہ پہلے سے بنا کر رکھنے ہوتے ہیں تو یہ ایک دو کلو چکن کے جو ہے وہ میں کوفتے بنا کر رکھتی ہوں جو ایزے فروزن کوفتے بھی سیل ہوتے ہیں اور کوفتہ کری کے لیے بھی مجھے یہ کوفتے چاہیے ہوتے ہیں تو مشین سے ہم جھٹ پٹ سے ہرا دھنیا ہری مرچے اور پیاس کے ساتھ جو ہے چکن کو اچھے سے ہم قیمہ بنا لیتے ہیں باقی مسائلے جو ہے وہ بعد میں شامل کیے جائیں گے اور یہاں دیکھیں کوفتے میں میں نے تمام مسائلے اچھے سے لگا دیا ہیں اور یہ چینے کا پارڈر جو ہے یہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے خشخش اور چینوں کا پارڈر بنا کے اب تمام قیمے کو خوب اچھے طریقے سے ہمیں گوندھ رہا ہے جتنا اچھا ہم میکس کریں گے بائنڈنگ اتنی زبردست ہوگی تو بہت اچھے سے آپ بھی جب بھی کوفتے بنائیں تو ان کو اچھے سے بائنڈ کریں اور یہاں دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوفتے کی بولیں بنا کے میں نے ان کو زیادہ ٹائم ریسٹ نہیں دیا کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم کی شورٹیج ہوتی ہے اور مجھے بہت کم وقت میں کافی سارے کام یہ کنٹینیو کرنے ہوتے ہیں صبح ناشتے سے لے کے یہ دیکھیں اب بارہ وجہ کی ٹائمنگ جو ہے یہ اس وقت ہو رہی ہے اور کافی سارے کام ہم نے مٹا چکے ہیں اور ساتھ ساتھ کیونکہ لائٹ کا بھی بہت زیادہ ایشیو ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے بجلی والے کام ہم پہلے کر لیں دیکھیں ایک طرف ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے کوفتے کے لیے جو ہے شوربت ایار کر کے رکھا تھا آلو کا اور یہاں میں کوفتے جو ہے اس طریقے سے ہلکی آنچ پر تھوڑا سا آئل ڈال کے اور ان کو کور کر کے رکھ دیتی ہوں تو بہت اچھا سا جو ہے یہ ہارف ڈین ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت سے ان کی رنگت آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کا کچھا پن جو ہے کافی حب تک جور ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہمیں آٹھ منٹ پوٹ پانڈا کی طرف سے دیے جاتے ہیں تو ہمیں اتنے حد تک ہم ان کوفتوں کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں سے وہاں پہ سالن کو گرم کرنا ہوتا ہے اور دم دینا ہوتا ہے اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے کوفتے کر کے میں اس ٹیم دیتی جا رہی ہوں ان کو ہلک ہلکی آج پہ اور ان کو میں نکالتی جا رہی ہوں اس سے ہمیں بہت آسانی ہو جاتی ہے سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ فریزر میں بھی آپ ان کو آرام سے رکھ سکتے ہیں آپ کو بڑے بڑے باکسز میں کور کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی ایک ہی ربے میں آپ رکھ سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں اسی کباب کے لیے بھی قیمے کو اچھے طریقے سے پیاز وغیرہ کے ساتھ میں نے پیس لیا تھا بیف کا یہ قیمہ ہے اور اس میں میں ملا رہی ہوں تین سے چار کھانے کے چمچ مکائی کا آٹا جسے ہم نے ہلکا سا بھونا تھا یہ بہت اچھی سی بائنڈنگ دیتا ہے اس میں میں نے ہندہ شامل کیا ہے اور یہ ہوم میٹ سی کباب مسالہ ہے اس کی ویڈیو ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں کالا نمک ہلکا سا ڈالیں گے اور تمام مسالے اچھے طریقے سے ہم اس کو میکس کریں گے آدھا کھانے کا چمچ ہم نے نمک علیدہ سے شامل کیا ہے کیونکہ مسالوں میں میں نے نمک نہیں ملایا ہوا اب باری ہے اس کو اچھے طریقے سے بائنڈ کرنے کی جتنا زیادہ رب کریں گے جتنا زیادہ اچھے سے گونیں گے سی کباب بہت ہی زبردست سے اس طریقے سے تیار ہم کر لیں گے تو اچھے طریقے سے خوب اس کو فائنلی ہمیں میکس کرنا ہے اور ہتیلیوں سے اس کو رگڑ رگڑ کے ہمیں اسے اچھے سے گوننا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا اور فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا ایک میں نے لیمن لے کے اور اس کا جوز نکال کے ہتیلی پہ رکھیں میں نے اس کا جوز ڈال دیا باقی بی جو غیرہ علیدہ کر لیا ہے تمام مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے میکس کریں گے اور یہ دیکھئے بہت سارے بہت ہی زبردست سے سی کباب ہم نے بنا کر رکھ لیے سوے تفاق کے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے میں اس کا کلپ جوائن نہیں کر سکی ہوں اور یہ ہمارے بلال کے بابا نے بہت ہوا مجھے توڑ کے دے دیا تھا تو میں نے فٹا فٹ سوچا کہ یہ بھی بنالوں دوپہر کے کھانے کے لیے من پسند چیز اگر انہیں مل جائے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے ہزبینڈ کو جو ہے وہ ویجیٹیبل زیادہ پسند ہیں اور یہ بہت ہوا چولائی وغیرہ بہت شوق سے کھاتے ہیں بہت سمپل اینڈ ایزی ریسیپی ہے میں نے اس کی ریسیپی کمپلیٹ ویڈیو شیئر کر چکی ہوں آپ کو اگر بتوا یہ چولائی کی ریسیپی دیکھنی ہو تو ضرور کوکنگ ویڈ نازہ کو سرچ کر کے بہت اچھی سی ریسیپی اس کی دیکھ سکتے ہیں چند منٹوں میں یہ جو ہے سبزی بہت اچھے سے بن جاتی ہے اور سبزی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے مہدے کی صفائی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی ہے آپ کا جو کھانے کا حازمے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھے سے یہ سالف کر دیتی ہے تو اس سبزی کو اگر آپ کو پسند نہیں دیئے تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ سبزی بہت اچھی لگے گی بہت سمپل اینڈ ایزی ریسیپی ہے لیکن بہت ہیلڈی ہے یہ اور ساڑھے تین بجے کا وقت ہو رہا ہے کھانا جو ہے وہ لگ چکا ہے دسترخان بچ چکا ہے بچوں کو کیونکہ بتھوا اور چولائی وغیرہ پسند نہیں ہوتی تو ان کے لیے میں نے کچھ کباب وغیرہ کچھ سالن جو ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے تاکہ بچے جو ہے ان کے آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے مزاج ہوتے ہیں بچوں کے بچے ہی چیز نہیں کھاتے دن بھر کی مصروفیات میں بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ظاہرے بچوں کا فیوچر سب سے فہلے ہے تمام معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن ان کو جو ٹائم تیشن ٹائم ہے یہ بچوں کے لیے وہ اپنے فکس ٹائم پہ جو ہے ان بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے اور یہ ایک ماہ کا ہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائم پہ لے کے بیٹھنا بڑے بچے تو جو ہے وہ اپنے ایڈوکیشن کو خود دیکھ لیتے ہیں ظاہرے ماشاءاللہ بڑے اور سمجھدار ہو گئے ہیں لیکن آئیدہ بھی چھوٹی ہے تو پروپر اٹینشن آئیدہ کو چاہیے ہوتی ہے بچوں کی صفائی سترائی ان کا نعلانہ دلانہ ان کو پڑھانا ایک ماہ کا کام ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ تمام کام بہت خوش اسلوبی سے یہ نمٹ جاتے ہیں اور آئیدہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پوزیشن سے تمام کلاسٹ میں پاس ہوتی ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں پور پانڈا کے ہم آرڈرز بھی ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں آرڈر جو ہے آتے جاتے ہیں تو دن بھر میں یہ بھی شیڈول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے جھٹ پر جو ہے ساری تیاریاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں چکن کو جو ہے ہم اس طریقے سے تیار رکھتے ہیں اور جیسے ہی کوئی آرڈر آتا ہے تو یہ کڑھائی کا چکن کڑھائی کا آرڈر آیا تھا تو میں نے بوٹیاں بھی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی گریبی بھی ہم تیار کر کے رکھتے ہیں پیسٹ کو اچھے سے بھون کے اور یہ دیکھیں روٹیوں کو پارسل کو بھی ہم اچھے سے پیک کر رہے ہیں سیف سیون منٹ میں ہمیں تمام یہ چیزوں کو ایک ساتھ کمپلیٹ آرڈر کو کرنا ہوتا ہے تو بہت کم ٹائم میں جو ہے یہ سارے معاملات کرنے ہوتے ہیں تو ملجول کی جلدی سے فٹا فٹ ان کے یہ آرڈرز کو جو ہے ہم کمپلیٹ کر لیتا ہے اسی طریقے سے سارا دن یہ کچھ نو کچھ سلسلے آرڈرز کے چلتے رہتے ہیں رنگ ٹون کے ذریعے ہمیں میسج موصول ہوتا ہے جو بھی مینیو جو ہے چاہیے ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے ہے ہم پریپیر کر کے پیکنگ کر کے آن ٹائم جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کے رسک میں برکت عطا کرے اور حمد اور طاقت دے زندگی میں رسک حلال کی بہت زیادہ امیت ہوتی ہے محنت کر کے رسک حلال کبانا کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم سب محنت پر ہارڈلی سخت محنت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے دیکھیں ملجل کے ہی سارے کام ہوتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے گھر بیٹے یہ ایک سائیڈ بزنس کے طور پر یہ ہم فوٹ پانڈا کا سلسلہ بھی چلا رہے ہیں یہ پیکنگ بہت اچھی پیکنگ میں ہم اچھے سے کور کر کے چیزوں کو تیار کرتے ہیں فروزن شامی کباب اور چپلی کباب بھی جو ہے وہ ریڈی ٹو ڈلیور ہیں بس میری ویڈیو کا آج کا اختتام ہم یہی کرتے ہیں کیونکہ رات کے گیارہ بچ چکے ہیں اور یہ تمام جو ہے معاملات کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو میرا سارے دن کا شیڈول جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس یقین اور امید کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا ملیں گے کسی خاص ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ